بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پوچھ رہے تھے دوست کچھ کے کون سا بہترین موسم ہے کہ جس کے اندر پودے لگائے گئے ہیں خاص طور پر ایسی جگہوں پر انٹینڈڈ جگہوں پر جہاں پر پودوں کی دیکھ بال کرنا جیسے روڈ سائیڈ ہے یا پھر قبرستان وغیرہ ہے اس کے لیے بہترین موسم کیا ہے تو دو گروئنگ سیزن آتے ہیں پاکستان کے اندر جس کے اندر ہم پودے لگا سکتے ہیں فیبرری میں شروع ہو جاتا ہے جنوری میں بھی شروع ہو جاتا ہے فیبرری مارس تک چلتا رہتا ہے اور پھر دوسرا مونسون آ جاتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے گروہ میں لگانے ہیں باغات لگانے ہیں جہاں بھی لگانے ہیں تو آپ اس کو یہ ان دونوں سیزن کا انتخاب کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ لوگوں نے قبرستانوں میں روڈ سائیڈ پہ انٹینڈڈ جگہ پہ لگانے ہیں تو اس کے لئے بہترین موسم یہ ہے کہ ہم اس کو مونسون کے اندر لگائیں گے مونسون کے اندر اگر ہم پودے لگائیں گے تو اس کا ایک طرح بینیفٹ یہ ہے کہ ایک تو بارشیں مغارا ہوتی رہیں گی اس کے لئے ایفرٹ کام کرنے پڑے گی دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ موسم پتہ جو ہے پودہ سٹیبلش بھی ہو جائے گا اور پھر آگے اس کو سروائیڈ کرنے کے لئے آگے تیمپریچر ڈاؤن ہوتا جائے گا اور ایک سردیاں مل جائے گی تب تک وہ اگلے سیزن تک اپنے گراؤنڈ بنا چکا ہوگا اپنی روڈ سسٹم کو اسٹیبلش کر چکا ہوگا پھر پانی کی کمی بیشی بھی ہو جائے تو وہ سروائیڈ کر جاتا ہے تو یہ فائدہ ہے اس کے پہرلل اگر ہم دیکھیں ہم پانی نہیں لگا پاتے اس طرح ہم کو مسائل ہوتے ہیں تو بھی تیمپریچر ڈے بے ڈے بڑھتا جاتا ہے تو اگر شدید گرمی آئے گی چھوٹے پودے ہوں گے پانی نہیں لگے گا تو وہ پودے مر جائیں گے تو میری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے آنٹینڈ جگوں پر اوپر آوارہ جگوں کے اوپر روڈ سائیڈ کبرستانوں پر پودے وغیرہ لگانے ہیں تو اس کا بہترین موسم یہ ہے کہ ہم مو سے ان کے اندر پودے لگائیں تو ان میں تھوڑی کیر کے ساتھ ان میں پودوں کے چلنے کے چانسز زیادہ ہیں تو بنسبت اس کے کہ جو ہم بہار میں لگاتے ہیں اگر ان کو پانی اگر کیر نہیں کرتے تو پھر آگے سویر موسم آتا ہے گرمی کا تو ننے منے پودے جائے وہ مر جاتے ہیں تو اس معلومات کو سوسائیٹی میں سب لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم جو ہے نا یہ یہ پوزیٹیو انفرمیشن بہت شکریہ اللہ حافظ